اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو شادہ سسٹر کچن کورنر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چٹ پٹی کڑھائی جو بٹ ریسپیٹرن میں بنائی جاتی ہے میں ریل ریسپی لے کر آئی ہوں میں اب آپ کو بتاؤں گی ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ون کےجی ہم نے چکل لیا ہے آدھی پیالی میں نے حرادنیا لیا ہے ایک عدت ادرک بری کا آڈ لیا ہے دو سے تین چمبچ میں نے مکھن لیا ہے ایک چمبچ میں نے دیسی ہی لیا ہے دو سے تین عدت میں نے ہری مرچ لیا سے بری کاٹ لیا ہے ایک بری پیاز لیا ہے آدھی چمبچ میں نے کالی مرچ لیا ہے ایک پیالی میں نے دہی لیا ہے آدھا چمبچ میں نے سابو دھنیا لیا ہے ایک چمبچ میں نے لسن ادرکہ پیس لیا ہے ایک چمبچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمبچ میں نے دردری کٹیوی مرچے لیا ہے ایک چمج میں لار پیسی مچ لیا ہے ایک آدھی چمج میں لیا ہے آدھا چمج میں لیا ہے گھرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا دو آدھا ٹماتر لیا ہے آپ یہ مسالہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی لے ایک بلاس پانی ڈالنا اپنی ٹکن ڈالیں گی ٹکن پیاز، ٹکن نیز س Gonnaom ٹکن مندار سمج کے پیاز ٹکن کا پیز ٹکن ٹکن مرچ as ٹماتھر ڈالیں گے لال مرچے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہالدی ڈالیں گے دس منٹ کے لئے دھمیں گے دھگا دیں گے دھگے گوز گلدے پھر میں آپ کو آگے کی رسپے داؤں گے تھوڑا سا درگ ڈالیں گے باپی بانشی میں رکھیں گے تھوڑا ساو اور پانی اس کا خشب ہے پھر اس کو بھونے گے اس نے پانچ مددگی پانی خشب ہو گیا اس کے اندر مکھن ڈالیں گے اور اس کو بھونے گے ملک کی اکنے میں کنک کنک کریکم ہم نے ناظرین کے لئے ملک کیا ڈالا ریسی گی ڈالیں گے ہمیں ناظرین کے لئے ملک کیا ڈال کے پھونے گے Wovel کی خوضہ پھموم کھانٹ دن سے پھونے گے کھانٹ دن کے پھونے گے رب ا 따�ت کنٹ دستم ہمیں وہ تم لوگ ہ privilege رب ایساد دستم رب اتفال اس کے پھونے۔ ہمارے لار کوٹی میچ ڈال دی 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 اسے مکس کریں گے سابو دھنیا ڈالیں گے سابو دھنیا ڈالیں گے کالی میچ ڈالیں گے درہ مسالہ ڈالیں گے اب اسے اچھے سے بھوننے کے بعد پھر اسے دائی ڈالیں گے اسے پہلے اچھے سے بھوننے دہ آمل کریں گے دائی ڈالیں گے کریں گے سابو دل sociale ہمیں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے گھلاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائی زور کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز مل سکیں اب میں آپ سے اجانت چاہتی ہوں اللہ حافظ